موسیقی محمد سمیر کھوکھر ملی شکلان اقبال سے ہوگا سلیٹ سٹار جن دوستو میں ہوں میں جگورہ باریا اور آپ دیکھ رہے ہیں میجرلی رائٹ دوستو محمد اورنگزب ہے پاکستان کے فائنانس منسٹر یہ گئے امریکہ آئی ایم ایف کے سامنے نتمس تک ہونے کے لیے کہ بھئیہ کچھ پیسے اور دے دو وہاں پہ ریپورٹرز نے ایک بات پچھ ہی ان سے اور انہوں نے جھٹ سے بھارت کی اوپر ایک کمنٹ کر دی کمنٹ یہ تھا کہ نو ٹریڈ ویٹ نیبرز اللوجیکل یعنی کہ اس میں کوئی لوجیک ہی نہیں ہے اس میں کوئی تت ہی نہیں ہے کہ صاحب نیبرز کے ساتھ آپ ٹریڈ نہ کریں نیبرز کے ساتھ تو آپ کو ٹریڈ کرنی ہی چاہیے کرنی ہی پڑے گی اب دوستو دو تین چیزیں ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو ہم نہ بھولیں ہم لوگ ایران اسرائیل حماس حزباللہ یوکرین رشیا ان کو تو کور کری رہے ہیں لیکن بغل کا جو ناسور ہے آپ اس کو کیسے بھول چکتے ہیں رائٹ اب دیکھئے بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹریڈ کب سسپنڈ ہوئی بھارت اور پاکستان کی ٹریڈ سسپنڈ ہوئی ہے آٹھ اگست دوہزار انیس کو آٹھ اگست دوہزار انیس کو کیوں ہوئی کیونکہ پانچ اگست دوہزار انیس کو بھارت نے تین سو ستر پینتے سے ریوک کر دیا عمران خان گصہ ہو گئے اس سمیں وہی وزیر اعظم تھے پاکستان کے گصہ ہو گئے ہٹاؤ کوئی بھارت سے ٹریڈ نہیں ہوگی کچھ سمائے کے بعد ان کو ایسا لگا کہ نہیں آرہی یہ تو گڑ بڑ ہو گئی تو ان کے ایک منتری نے چپ چاپ سے بولا کہ جناب ایسا کام کرتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ شروع کرتے ہو یہاں پہ جوتے پڑ رہے ہیں کہ نہیں نہیں یوٹن لیا اس کے اوپر جبکہ بعد میں منتری نے بولا کہ یار عمران خان نے ہاں بول دی تھی تب ہی تو میں نے جا کے میڈیا سے بات کری پھر عمران خان نے بولا نہیں اس کو تو پوش بیک بہت زیادہ ہے چلو اس کو ہٹاؤ پیچھے یوٹن لوں آج کی تاریخ میں پاکستان میں ہر ایک قسم کی پرابلم ہے آٹے کی لائنوں میں لوگ ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں دوستوں ایک دوسرے کی اوپر پیر رکھ کے جا رہے ہیں حالات بہت خرام ہے پاکستان کے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یہ جو ٹریڈ کی بات کری محمد اور انگزیب نے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا یہ ہے کیا مہتر ٹریڈ کا دیکھیں صاحب 1996 میں بھارت نے پاکستان کو most favored nation کا you know they said you are most favored nation ہم نے آپ کو دیا ہے پاکستان نے بھارت کو کبھی نہیں دیا most favored nation کا اب یہ most favored nation ہوتا کیا ہے most favored nation is that کہ ہم جس بھی دیش کے ساتھ trade کریں گے ہم commerce کریں گے everybody has to be provided the same opportunities اگر ہم ایک concession کسی کو دے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی وہی concession دینا پڑے گا آپ کسی کے لیے زیادہ you know you can't say that I am favoring this country over this country تو MFN آپ نے دے دیا کہ most favored nations کے اندر جو ہیں ان میں سب کو برابر برابر دینا پڑے گا پاکستان نے کبھی بھارت کو most favored nation نہیں دیا پھر پاکستانی جا کے بقواز بھی کرتے ہیں یہ قوم پوری ایسی بقواز کرتی کہ بھارت نے trade بند کر دی سب سے پہلے MFN کی بات ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو MFN دینا ہی نہیں چاہیے تھا ریسپروکل ہونا چاہیے تھا ہم آپ کو MFN دے رہے ہیں آپ ہمیں تو پاکستان نے کبھی دیا نہیں اور پاکستان نے کیوں most favored nation نہیں دیا بھارت کو اس لیے نہیں دیا دوستوں کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ صاحب ہم کشمیر کا گانا گائیں گے ہم کشمیر کا گانا گائیں گے کشمیر کا گانا بجائیں گے اور یہ بولیں گے بھارت کو کہ ہم تمہیں MFN تب دیں گے جب تم کشمیر پہ بات چیت کرو گے اور کشمیر کا مسئلہ solve کرو گے یہ پاکستان کا ہر سمک ایک point of view رہا ہے اور یہ کتنا گھٹیا point of view ہے کیونکہ پاکستان کے پاس کچھ ہی نہیں trade کرنے کے لئے ابھی ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ دن پہلے کہ دو لاکھ سولہ ہزار گدھے بھیجی ہیں یہ تو ان کی اوقات ہے یار یہ گدھے بھیجی رہے ہیں چائنہ کو یہ گدھے export کر رہے ہیں اور پھر یہ trade کی بات کر رہے ہیں مجھے ایک بات سمجھ بھی نہیں آ رہی دیکھو کل پرسوں کی خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی یہ دو لاکھ سولہ ہزار گدھے export کر رہے ہیں چائنہ یہ آپ کو پتا ہے done دوسری چیز محمد اورنگزیب trade کی بات کر رہا ہے گدھے export کا order sign کر کے آیا اور یہاں پہ بھیج مانگنے آیا اور بات کر رہا ہے trade کی آپ سمجھ رہے ہیں بھارت کے ساتھ trade کرنے کی option ہے ہی نہیں option ہے ہی نہیں کیوں نہیں option ہے یار میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں دوستوں جب 2019 میں بھارت نے یہ withdraw کر آ ماملہ جب پلواما کا اٹیک ہو گیا اور چالیس بھائی ہمارے سی آر پی ایف کی ویرگتی کو پرابت ہو گئے اس کے بعد بھارت نے بولا نو چودہ فروری کو اٹیک ہوا پندرہ تاریخ کو ہم نے withdraw کر لیا کر لیا پندرہ تاریخ کو withdraw اب دیکھو پندرہ تاریخ کو withdraw کر لیا پاکستانی میڈیا میں ایسا ماتم من گیا ایسا حلہ ہو گیا کہ جسے بھارت نے کوئی پاکستان کے ادھکار کی چیز چھیل ارے بھائی ہم نے دی تھی ہم نے واپس لے لی تم نے تو دی نہیں تھی بھکاریوں تم نے کبھی دی تھی تم نے نہیں دیا تھا میں ایم ایف این ایم ایف این کا status ہم نے تمہیں دیا تھا اور ہم نے چھین لیا خیر اب دوستوں اس کے بعد پاکستان نے ایس یو جول اپنا victim card پلے کرتے ہیں اسلاموفوبیا victim card بھارت کا یہ بھارت کا وہ پورا ڈراما ان لوگوں نے رچا بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے بعد بھارت نے پلواما کے بعد بھارت نے ان کے اوپر بالا کو ٹور کر دیا کلس گئے بہت بونی طریقے سے اب میں آپ کو next step بتاتا ہوں دوستوں بھارت کی economy تقریباً تقریباً اس سمیں round 2.7 2.8 trillion کی تھی 2.7 2.8 trillion کے آس پاس کی تھی بھارت کی economy 2019 میں جب بھارت نے پاکستان سے ٹاٹا بائی بائی بولا تھا ٹھیک ہے ایک تو ایم ایف ایم بھارت نے ہٹا دیا دوسرا پاکستان نے بھارت سے بولا کہ ہم تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے وہ انہوں نے کر آگست میں جا کے ٹھیک ہے جب بھارت نے 335 سے ہٹایا تھا اس کے بعد تو پہلے ہم نے ایم ایف ایم واپس لے لیا اپنا جو ہم نے دیا تھا کیونکہ پاکستان نے تو دیئے نہیں تھا کہہ رہے نہیں وے اور پھر بعد میں اسی سال پاکستان میں بولا ٹریڈ بند کرو دوستوں تو جب 2019 میں پاکستان کے ساتھ پورا ٹریڈ اور کامرس کا ماملہ بند ہوا آگست میں تو بھارت کی جو جی ڈی پی تھی that was 2.7 2.8 ٹریلین یویس ڈولرز آج کی تاریخ میں 4 ٹریلین کر گئی ہے it is cross 4 ٹریلین تو اب آپ بات بتائیے کہ کیا بھارت کو پاکستان کی ضرورت ہے ٹریڈ کے لیے does انڈیا actually need پاکستان تو دوستوں جب سے بھارت ہٹا ہے اس پورے ٹریڈ اور کامرس کے ماملے پاکستان سے رشتے ٹوٹے ہیں چاہے پاکستان نہیں ٹوڑے ہوں بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے پاکستان پنوتی ہے وہ 2019 میں پنوتی ہٹ گئی تو بھارت نے ترقی کری اور میں تو یہی بولوں گا پاکستان سے جتنا دور رہو بھارت کی اتنی ترقی ہوگی محمد اور انجب کیا چاہ رہا ہے بھارت سے کیا چاہ رہا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی تم نے پورا سی پیک بنا دیا چائنا کہتا ہے ہم نے ساٹھ پینسٹھ ہرب ڈالر چاہے اس کے ہاف ڈالا ہو تم نے آدھا کھا لیا ہو الگ چیز ہے لیکن چائنا نے انویس تو کر رہا ہے تو یار یہ جو تمہاری شہد سے میٹھی اور ہمالے سے اونچی ہے دوستی چائنا کے ساتھ کیا وہ تمہیں پیاز اور ٹامٹر نہیں دے سکتے تمہیں کیوں چاہیے بھارت اور بار بار تم بھارت کے ساتھ کیا میں پاکستانی ہوں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کبھی once آپ نے سنا ہے بھارت سے کسی کو بولتے ہوئے کہ یار پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہونی چاہیے آپ نے سنا ہے جبکہ ہم لوگوں نے آپ کو موس فیورڈ نیشن کا سٹیٹس دیا تھا ہم لوگوں نے دیا تھا 1996 میں آپ لوگوں نے کبھی نہیں دیا آپ لوگوں نے کبھی اتنی تمیز نہیں تھی کہ بھئی یا ایک ایم ایف 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 کا سٹیٹس دے رہا ہے تو ہمیں بھی دینا کشمیر کشمیر آپ کہاں گیا کشمیر پوچھو محمد اورنگ جیب سے نام تو اتنا لمبا چوڑا ہے اس کا اورنگ جیب ٹائپ کا اس سے پوچھو کہاں گیا کشمیر بیج دیا تم لوگوں نے بگ گیا کشمیر آج کیوں ٹریڈ کی بات کر رہے ہو کہ it is not an option we must trade کیوں ٹریڈ کی بات کر رہے ہو عمران خان نے تو بڑی بڑی باتیں کری تھی کہ جب تک 375 اس کو پتا ہی نہیں عمران خان کو 375 سے آپ میں پاکستانیوں سے میں بتا رہا ہوں سب کو اکھٹا کرو 23, 24, 25 کروڑ جتنے بھی ہیں ان کو اکھٹا کر کے ان سے پوچھو 375 سے جس کے لئے تم چھاتی پیٹتے ہو ہے کیا 99.9% will not know what 375 is بھارت کے آئین کا حصہ تھا بھارت نے سویچہ سے اپنی خوشی سے اس کو ڈالا اپنی خوشی سے نکال دیا temporary provision تمہارا کیا لینے دینا اس سے تمہارا کیا لینے دینا ہے اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی کل یوم میں سیہا پتا نہیں کیا کیا ڈراما پتا نہیں کون سے عربی کے ورڈ یہ لوگ یوز کرتے ہیں وہ منا رہے تھے پاکستانی چھاتی پیٹ رہے تھے کہ 27 تاریک 27 تاریک 27 اکٹوبر کوئی یہ ہوا کہ انڈین فورسز کشمیر ملانڈو ہمارا دل بڑا دکھ رہا ہے یہ سب ڈراما کرتے ہو تم لوگ کیا کرتے ہو تم کشمیر کے لئے ایک بات بتاؤ ایک چیز بتاؤ جو تم نے اپنے سو کال آزاد کشمیر سو کال پیوکے گلگٹ بارتستان کے تم نے ایک کام بتاؤ بتاؤ تم نے یہ کام کرا ہے بتاؤ مجھے لکھو کامنٹس میں کساب ہم نے یہ کرا ہے ہم نے وہاں پہ ایک ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنا دی ہم نے ایک ایسا اسپتال بنایا کہ آپ دیکھو گے آپ کو مزہ آ جائے گا آپ کو کانفیڈنس آ جائے گا آپ بتاؤ بکواز کرتے ہو پوری کی پوری حدی ہو گئی مجھے نا یہ آپ یہ دیکھو پرسوں سائن کرتا ہے کہ دو لاکھ سولہ ہزار یہی محمد اور انگزب دو لاکھ سولہ ہزار گدھے ہم چائنا کو دیں گے گدھے ایکسپورٹ کر رہے ہیں don't miss the humor in this گدھے ایکسپورٹ کر رہے ہیں جیسی گدھے کا آرڈر سائن کرتا ہے فٹ سے جہاز پکڑ کے امریکہ جاتا ہے آئی ایم ایف سے بھیک مانگنے کے لیے گدھا ایکسپورٹر بھیک مانگتا ہے اور بھارت کو کہہ رہا ہے کہ not trading is not an option up trade تمہارے پاس ہے کیا ہمیں تو گدھے نہیں چیئے ہمیں گدھے نہیں چیئے اسی لئے تو بٹوارا ہوا دیش کا کیونکہ ہمیں گدھے نہیں چیئے بھائی ہمیں نہیں چیئے we don't need donkeys that is why the partition of india took place because we said we don't need donkeys ہمیں نہیں چیئے گدھے اور بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے دینے کو تم کیا بناتے ہو ایک بات بتاؤ پاکستانیوں تم چاہتے ہو بھارت کے ساتھ trade کرو تم بناتے کیا ہو یہ سمجھاؤ مجھے کہ میزر صاحب ہم یہ چیز بناتے ہیں جو بھارت بنے ہی ہیں کچھ ہے نہیں تمہارے پلے trade چاہیے بھارت سے جی ٹریڈنگ کے اوپر کافی انہوں نے debate کر دیا ہے موضوع تو ہوئی تھا لیکن یہ ہے کہ ان کو غصائصری آیا ہے کہ انڈیا کو criticize کیا جا رہا بار بار اور غلطی بارال اپنی تھی ان کی اور یہ سب کو پتا ہے عمران ہاں نے غلطی کی میں سپورٹر تھا لیکن یہ ہے کہ اس کی سب اور سارے غلطیوں میں سے یہ غلطی بھی تھی کہ اس نے trading جو ہے وہ بند کی اور عمام کا پہلے ہی جینا محال تھا تنگ تھی بہت زیادہ اور اس وجہ سے اور تنگ ہوئی اور یہ چیز عمران ہاں نے کی اور یہ تو سب کو پتا ہے تو باقی اگر آپ اگر ابھی کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ تو بھائی ان کے ساتھ relation بہتر کرنے ہوں گے کسی اور وے سے اور وہ وے آپ کو پتا ہے ایک تو border cross terrorism ہے second thing کشمیر کو لے کر اور دونوں مدے ایک کی جگہ related ہوتے ہیں اور ان کو حل کریں گے اس مدے کو حل کریں گے کشمیر کے تو میرے حیال میں ان کی trading اور ساری چیزیں یہ backup وہ back gear جو ہے reverse gear جو ہے وہ لگ سکتا ہے maybe اس کے بعد بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ الاد بہتر ہو تو ڈیا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے اپنا کشمیر راکھ لیا ہم نے اپنا راکھ لیا ٹھیک ہے اب ٹھیک آپ اپنی اپنی جیو ہم trading نہیں کریں گے اس کے بعد بھی نہیں پتا لیکن یہ کیا سرائی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ماہ بہن جو ہے کیونکہ عوام اکثر و بیسر لوگ کہتے ہیں گورو سر بھی کہتے ہیں لوگ سر بھی چیز ہے لیکن لوگوں کا ذہن کلیئر کرنے والا ہے ان کو بتانے والا ہے کہ بھائی انڈیا ہی نہیں کر رہا انڈیا اپنی چل رہا ہے اپنی ترقی دیکھ رہا ہے وہ سب کچھ اپنا دیکھ رہا ہے آپ بھی اپنا دیکھیں آپ کو لوگوں نے مس گائیڈ کیا جو آپ کے اوپر حول کر رہے تھے جو بھی تھے اب میں نام لوں گا تو ویسے کانٹروبرسی جو ہے وہ کلیئٹ ہو جائے گی وہ ایسے دار ایسے لوگ ہیں بیچ میں جو ہولڈ کرتے ہیں لوگوں کے اوپر اور انہوں نے اس چیز کا مطلب امپلیمنٹ کیا لوگوں کے ذہن میں وہ چورن ڈالا اس چیز کا کہ انڈیا جو ہے دشمن ہے اور یہ ساری چیزیں عوام بھی اب اگر دیکھیں اس نظریے سے تو بہت ساری عوام ہماری جیسی عوام جو ہے تو چاہتی ہے کہ یار انہیں پتا ہے کہ بھائی وہ ابھی اوپر جا رہا ہے انڈیا چلیں اس نوئی سے نہ دیکھیں پیار موبد کی لیکن بینیفیٹ کی نوئی سے دیکھ لیں کہ ہم تو میں تو نظر آتا ہے بھائی ہمیں بینیفیٹ ہوگا انڈیا کے ساتھ ریلیٹ ہونے میں کسی بھی ویسے بینیفیٹ ہو سکتا ہے یار اور ہم جو ہے اس کا فائدہ رہے ہیں ہم کیا کریں ہم اپنا پورا زور لگا کر بھی گورنمنٹ کو منا سکتے ہیں ہم تو گورنمنٹ کھڑی نہیں کر سکتے جو ریلٹی ہے ٹھیک ہے ووٹ دے کے بھی اپنا حق یوز کر کے بھی ہم اس بندے کو وہاں پہ نہیں لا سکتے اور کھڑا کر کے اسے اپنی بات نہیں منوا سکتے تو یہاں پہ ہماری بھی نہیں چلتی لیکن ہم یہ میڈیا کے طرح جو بھی ہے ہم گیس نکالتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں گورنف صاحب کو اس لیے بھی وٹ چڑھا ہے کہ بھائی ہمارا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی ٹریڈنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے آپ تو ہائی پنوتی اور شکر ہے آپ دور ہوئے ہیں جیسے ریالٹی ہے وہ بتاتے ہیں اور مجھے بھی کئی نہ کئی لگتا ہے کہ انڈیا کا اور بیڑا گرک ہو جانا پاکستان اس سے ریلیٹرڈ رہتا کیونکہ انڈیا نے اوپر نہیں جانا تھا اور یہی چیزیں جو ہے جو پاکستان میں چل رہی ہیں دیپ ڈاؤن وہ ہمیں پتا ہے نا پرابلم کیا کیا ہے تو اس سے کیا کیا مسئلے کیلئے ٹھونے ہیں اور ایک بندہ اگر اوپر اٹھنے لگتا ہے اترقی کرنے لگتا ہے یہ کچھ ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھیچنے میں ہوتا ہے یہ نیچے سے لے کر اوپر اداروں تک یہی صاحب ہے پاکستان کا تو ٹریڈنگ اگر اوپن ہو جاتی ہے تو سمپل سا کام ہوگا کوئی پیاز نمک اور یہ چیزیں جو ہیں چیزیں سستی ہو جائیں گی جو وہاں سے انڈیا سے آپ لائیں گے وہ آپ کے لئے سستی پڑ جائیں گی باقی آپ کو کوئی کہہ لیں کہ انڈیا بینیفٹ دے یا اس سوالے سے آپ کی ہیلپ آؤٹ کرے یا پیار محبت کا ہاتھ دوستی کا ہاتھ آگے پڑھائے وہ میرے حیال میں نام ممکن ہے اس وقت کیونکہ وہ تو میرے حیال میں اگر کچھ ہوتا ایسا پاکستان کے دمیان حالات بہتر ہونے ہوتے انڈین گورنمنٹ سوچ رہی ہوتی اس کے بارے میں تو وہ بیچ میں کوئی بار طلاب کرتے کوئی ایسی چیز جو ہے یا ایسی بات کرتے جسے لگتا کہ یار ابھی جو ہے تھوڑا بہت معاملہ نرم ہے اور وہ پلائیڈ وے میں بات کر رہے ہیں مطلب وہ ان میں چاہت موجود ہے وہ کرنا چاہتے ہیں بات اور وہ آنا چاہتے ہیں آگے اور بات کرنا چاہتے ہیں لیکن آئی ڈانٹ ٹھنک سو ابھی الات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے اور سب سے پاکستان کے لیے بہتر ابھی یہی ہے کہ وہ بندہ سیلیکٹ کریں کوئی ایسا جو عوامی ہو عوام کی حدمت کریں اور جو سمجھتا ہو عوام کے دوکھ درد اور آہستہ آہستہ اس کو پر لے کے جائے اور عوام بھی اس کے سپورٹ میں ہو اور ادارے جو ہیں وہ اپنا اپنا کام کریں پھر میرے حال میں الات جو ہیں وہ پاکستان کے اپنے حساب سے بہتر ہو سکتے ہیں اس سے وہ ملک جو بھی بلکل جنگ سینکلے تھے افغانستان وہ برنے کی کوشش وہ پوزیشن پہ آ گیا کہ ترقی والی وہ چل رہا ہے اپنی پوزیشن پہ پاکستان جو ہے وہ اتنے سالوں سے بنا ہوئے انڈیا کے ساتھ ہی ہے سیم ہی ہے تو مطلب پیچھے جا رہا ہے کیوں جا رہا ہے بہت ساری بلکیاں ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جس کے وجہ سے یہ الات قیدہ ہوئے ہیں گدے دینے کی بات آئی ہے تو چلیں ٹھیک ہے گدے سپلائی کر رہا ہے تو بڑی بیسنی والی بات اور لیکن وہ زیادہ ہو چکے پاکستان میں نہیں وہ انہوں نے کہا جی ہم ان کی نسل کشی کریں گے اور ان کی نسل بنائیں گے اور آپ کو جناب پروائیڈ کریں گے وہ کام بھی لیتے ہیں ان سے چلیں وہ فارم بنیں گے نا اب تو ہم وہ پروپر ایک بزنس بانے جائیں کتنے روڈز پر پھر رہے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی ہوتے ہیں لوگوں کے لیے ہوتے ہیں کچھ ہوا رہی ہے ایسی کے نواز سے کام ہوتا نہیں ہے اب ان کا کوئی میں نے کسی سے پوچھا تھا میں نے کہا اتنے بہت زیادہ جہاں میں میرا کار رہا ہے اس کے سامنے سڑھا کسر رہی ہے وہاں پہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں میں نے پوچھا تھا کسی سے کہ یہ رات کو اتنا جھنڈ آیا ہوتا ہے تو بارہ چودہ ہوتے ہیں اور وہ کن کے ہیں مطلب یہ ہواری گھوم رہے تھے یہ لوگ کہتا ہے نہیں ہوارا نہیں ہے یہ لوگ جو غریب غربہ ہیں بہت لو لیول کے ہیں وہ جناب چھوڑ دیتے ہیں وہ ادھر ادھر گھوم کے کچھ کھا لیا یہ کھا لیا تو بس انہوں نے کام لے لیا اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دینا ہے جو پراپر جنرل لوگوں نے رکھا ہوا ہے انہوں نے گھر میں وہ ان کو بچارہ ڈالنا وہ سارا سسنم رکھا ہوا ہے تو وہ گھر سے باہر نہیں نکل دیتے کیوں بھائی ان کی وہ مینن مزدوری کے پیسے ہیں ایک قسم کے وہ گھوم جائے گی یا کوئی اس کو پکڑ لے گا لے جائے گا تو بھائی داس ہزار کی کتنی کی بتا رہا نہ بتا رہا مہنگ ہے تو داس ہزار کے مجھے بتا رہا تھا وہ بھی پٹ کی بات کر رہا تھا برحال وہ جو ہے چھوٹی عمر کی جو ہوتی ہے وہ جو ہے اس کی بات کر رہا تھا تو برحال یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں یار وہ اپنا کریں اس حساب سے لیکن انڈیا کے ساتھ بھی ٹریڈنگ اوپن ہوتی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی ہوتی انڈیا نے چینہ کے ساتھ بھی رکھی ہوئی ہے آپ لوگ کیوں نہیں رکھ سکتے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی اور جس وقت عمران حان نے یوٹا نمارا تھا اور ہم میں نے یقین مانے میں نے سنے تھی تو میں نے کہا یہ کیا بکواس کی ہے اس سے تو بہت ساری جسر بس ہو جائے گی پاکستان میں اور یہ کام دوں پھر آجتا ایسا سوچا کہ چلو اب جو سب سہر ہیں وہ ہم بھی سہر ہیں کے ساتھ بس یہ ہی ہو سکتے اس کے علاوہ ہم تو کچھ ایسا اتجاج یا ایسا کچھ کر نہیں سکتے تو یہ بھی نہیں یہ کہ باہر سیٹل ہو تو باہر نکل جائے ہمیں کیا جی لیکن کنٹری تو اپنی ہے یار یہاں میں رہنا ہے آنے باری نسلوں نے تو کچھ تو سوچنا پڑے گا اس کے بارے جی جی بلکل یہ آرٹیکل تین سو ستر جب ہٹایا گیا ہے انڈیا کی طرف سے وہ انڈیا کا قانون ہے اور اس کے اوپر انڈیا کا اپنا حق ہے وہ جو مرضی چینک کرے اس میں کوئی دوسرا کنٹری جو ہے وہ انٹرفیر نہیں کر سکتا پاکستان نے اس بات کے اوپر اتراز اٹھایا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ دوبارہ جب تک لاغو نہیں ہوگا ہم یہ وہ یہ دمکی کہہ لیں کہ دے دیجی کہ ہم ٹریڈ وان کرتے ہیں حالانکہ اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہی زیادہ ہوئے اور جس نقصان میں پاکستانی عوام پسی ہے پاکستانی گورنمنٹ تو بینہ سوچے سمجھے فیصلے لے لیتی ہے انہیں تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا جو خمیاز ہے وہ عام عوام نے بھگتنا ہوتا ہے دوسرے جو کنٹری ہیں اگر ان میں ڈیفرنس دیکھا جائے وہ سب سے پہلے کوئی بھی ڈیسیئن لینے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری عوام کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچنے والا اس کے مطابق وہ ڈیسیئن لیتے ہیں ٹریڈ بند کر دی یہ کر دیا وہ کر دیا انڈیا نے کہا کہ ہمیں تو رتی برابر فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس ہے ہی کیا جس سے ہمیں وہ آپ کی کہلیں کہ ایک نخرہ جو ہے وہ برداشت کرنے والی بات آگی یہ کہ چلیں جی پاکستان کے پاس یار یہ یہ چیزیں جو انڈیا لیتا ہے پاکستان سے تو چلیں ان کے جو تھوڑے بہت نخریاں وہ برداشت کریں انڈیا نے بھی آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے نہیں پاکستانی عوام سے کہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں جی کہ عام جو روز مرہ میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں جو وہ پاکستانی عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے تھیں اور جو آلو پیاز اس سارا کی چیزیں جو روز مرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں جب ان کے چائنہ سے شروع ہوئی چائنہ سے لینا شروع کیا تو وہ ایسے عجیب و غریب سا وہ ایک ان کا ٹیسٹ الگ پھر ان کے کوالٹی میں بھی ڈیفرینس پھر قیمتوں میں بھی وہ ساری چیزوں کا سامنا عوام نے کیا عوام نے تو پھر کہا کہ یار یہ کیا نقصان کر دیا تاجر ہمارے جو ہیں وہ بیچارے رولہ ڈارتے رہے ہیں چھوڑ شرابہ ڈالتے رہے ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ ہے اسے آئے روز اپیل کرتے رہے ہیں کہ یار کسی طریقے انڈیا سے جو ٹریڈ ہے وہ کانٹینیو کرو نہائیتی بے وکوفی والی پالیسیز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے سیاستدانوں کی ہوتی ہیں اور یار اتنے زیادہ اطلافات دوسرے کانٹریوں کے آپس میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن ٹریڈ روکنے والا آپشن کوئی کانٹری یوز نہیں کرتا ٹریڈ وہ اپنی کانٹینیو رکھتے ہیں ٹریڈ کے اوپر وہ افیکٹ نہیں آنے دیتا ہے باقی جو معاملات ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں لیکن پاکستانی جو لیڈران ہیں یہ ان چیزوں کے اوپر غور فکر نہیں کرتے اگر ٹریڈ بند کر بھی دی ہے اس میں اتنا زیادہ نقصان بھی ہوا ہے تو کیا آرٹیکل تین سو ستر جو ہے وہ لاغو ہوگے وہ تو انڈیا نے زیاری بات ہے ان کی جب مرضی ہوگی وہ اس میں جو چیننگ کرنا چاہیں گے نیکسٹ بھی وہ پاکستان کے کہنے کے اوپر اسیس کو چینج نہیں کر سکتے وہ اپنی ان کی مرضی ہے جب بھی انہوں نے چینج کرنا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی منفیکچرنگ والا سسٹم نہیں ہے جو پاکستان ہمیں روب ربہ دکھائے یا یہ کہہ جی کہ یہ انڈیا کو ہم دیتے ہیں تو اگر انڈیا سے ہم ٹریڈ روکتے ہیں تو انڈیا کو نقصان پہنچے گا انڈیا کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا ان کی جی ڈی پی کی جو گروت تھی وہ آگے سے بھی زیادہ ہو گئی ہے پاکستان سے ٹریڈ روکنے کے بعد بھی پاکستان کو یہ تھا جی کہ فرق پڑے گا انڈیا کہے گا کہ ٹھیک ہے جی ہم کشمیر میں وہ قانون دوبارہ لے کر آتے ہیں لیکن آسانی ہوا سب سے پہلے تو پاکستانی کو سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستانی سوچتے کہ یہ ٹریڈ بند کرنے سے نقصان کس کا ہوگا لیکن پاکستان نے سوچے سمجھے اور پاکستانی کو دیکھنا چاہیے تو پاکستان میں بند تھا کیا ہے کتنی مقدار میں ہے یہ سارا کچھ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا ٹریڈ بند کرنے سے پورا ثابتاب لگا کے ٹریڈ بند کی جاتی ہے ایسے ہی ٹریڈ مو اٹھا کے عمران حان نے جو ہے بند کر دی تھی ٹریڈ اور اس کا جو ہے نقصان بہت زیادہ جیلنا پڑا ہر چیز جو ہے مہنگی ہوگی اب چائنا نے تو ظاہر ہے بہت مطلب کے انویسٹ کی ہے چاہے انہوں نے اپنی جی میں ڈالی ہے یا چائے جیدر بھی کی ہے لیکن اس نے اپنی طرف سے تو انویسٹمنٹ کی تھی لیکن پاکستان نے جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ کہہ رہے تھے بیچ میں کہ ادھر سے ٹیماتر ہو رہا ہے جو پیاز ہیں وہ مگوالیں تو ادھر کے کھانے والے نہیں آئے تھے لیکن لوگوں کو پساند نہیں آئے کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ ہے نا وہ انڈین اور پاکستان کا ٹیسٹ سیم ہی ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں انڈین پیاز ٹیماتر یہ مسالے جو ہیں انڈین ہی بہتر ہیں باقی جو ہے ان میں وہ نہیں ہے ٹیسٹ نہیں ہے جو کہ ہمارے جو ہے وہ کھانے کے قابل ہونا وہ ٹیسٹ نہیں ہے اس لیے وہ چائنہ سے مگوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے تو لوگوں نے حریدنی نہیں ہے تو فائدہ کس چیز کا پھر تو یہاں پہ جو ہے وہ انڈین پیاز آتا ہے اس کے با ٹیماتر یا اور دوسری چیزیں آتی ہیں یا پاکستان نہیں ہوتی ہیں تو وہ ان میں ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے جو کہ ہمارے کھانے کے مطابق ہوتا ہے انڈین کا جو ہے وہ زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے کئی چیزوں میں تو اس لیے جو ہے وہ انڈیا سے مجبوری ہے یہ ٹریڈ کرنے کی تو پاکستان تو ظاہر ہے چائے کا ٹریڈ اب ہو لیکن اب تو انڈیا کی مرضی ہے نا انڈیا نے ایک سم کا سمجھ لے کہ آپ نے چھوڑ دیا اس وقت تک تو انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑھا رہتی برابر بھی تو اب تو ظاہر ہے ان کا پیر اوپر ہے تو پاکستان جو ہے وہ اب نیچے ہے کیونکہ پاکستان ہاں اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جہاں پاکستان سے جو ہے وہ چیزیں زیادہ آتی ہوتی ہیں جو وہاں پر فرق ڈالا ہو تب تو جو ہے وہ ان کو بھی ہوتا مجبوری ہوتی لیکن ایسا کچھ ہے نہیں ہے تو باقی رہی بات گدے ٹھیک ہے گدے ایکسپورٹ کرنے تھے بہت زیادہ گدے ہو چکے ہیں میں تو کہہ دا ہم کتے بھی کریں وہ بھی ہوارہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں یہاں پر گلی گلی میں جو ہے وہ کتے پھر رہے ہوتے ہیں رات کو بھی دن کو بھی تو اٹھائیں اور اٹھا کے وہ بھی سیل کر دیں چلیں کچھ نہ کچھ تو آئے گئی نا کورمیٹ کو تو اس سے یہ ہے نا کہ ہوارہ کتوں سے جو ہے وہ لوگوں کو بھی محفوظ ہو جائیں گے لوگ بھی تو یہاں پہ تو وہ سینٹر تو بنے نہیں ہوئے کہ یہ ہوارہ کتے جتنے بھی ہیں ان کو اٹھا کے لے جائے تو ہوارہ جانور جو ہیں ان کو اٹھا کے لے جائے تو اسی طریقے پھر یہ ہے کہ ہوارہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ لے جائیں تو بہتر ہی ہے میں تو کہتا ہوں کتے بھی ایکسپورٹ کریں بہرحال جی اس کے اوپر یہ اپینین تھا ہمارا اور آپ کی اپینین رکھتے ہیں کمٹ سیکشن اوپنات کے لئے ان کی ویڈیو کی لینک اور ہمارے دوسرے چینل کے لینک رسکرپشن میں موجود ہوگی وزٹ کریں سپورٹ کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں پر کیا رکھے گا تو ہم بھی یاد رکھے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بیس